سوال ہے روحانی علوم کے ہر مکتبہ فکر میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن کو ورد کی صورت میں پڑھا جاتا ہے یہ عوارت مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لئے پڑھے جاتے ہیں علمی اعتبار سے اس بات کی کیا تو جہ ہوگی کہ صرف الفاظ کو متواتر پڑھنے سے کوئی نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلسل ورد کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوتا اس سوال کے جواب میں حواج شمشد نظیمی صاحب فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں صفات کا تذکرہ کیے بغیر کسی وجود کی تشریخ ممکن نہیں ہے با الفاظ دیگر صفات کے مجموعے کا نم شے ہے جب ہم مادی حدوحال کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز تھوس ہے مایا ہے گیس ہے اس میں فلاں رنگ پائے جاتے ہیں یہ فلاں کیمیاوی اجزہ سے مل کر بنتی ہے حیت کے اعتبار سے گول ہے چکور ہے یا کوئی اور ہاس شکل رکھتی ہے صفات کے مجموعے کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے نام ایک علامت ہے جو محسوس صفات کی ترجمانی کرتی ہے مثلا جب ہم پانی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سیال شیع ہے جو پیاس بجانے کے کام آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کی کتنی صفات سے واقف ہیں جب ہم پانی کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں پانی کی صفات آتی ہیں اسے طرح لکھنے والی چیز کو کلم کا نام دیا گیا ہے چنانچہ جب کوئی شخص کلم کہتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو لکھنے کے کام آتی ہے کوئی تحریر جو نقش کا مجموعہ ہوتی ہے اس کی روح یا صفات وہ معنی ہے جو تحریر کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صفات اور صفات کے مجموعے کو کس علامت سے ظاہر کرتے ہیں یہ علامت ایک اشارہ ہوتی ہے علامت کو اسم بھی کہا جاتا ہے روحانی علوم کے مطابق کائنات صفات کا مجموعہ ہے صفات کے باہمی ترکیب سے تحلیق عمل میں آتی ہے روحانی سائنسدانوں نے روح کی گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان صفات کو مختلف نام دیئے ہیں انبیاء اور پیغمبروں نے وحی کی روشنی میں بتایا کہ کائنات میں کام کرنے والی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا عقص ہیں یہ صفات اللہ کے ذات میں کل کے حیثیت میں موجود ہیں جبکہ کائنات کو ان کا جوزو عطا ہوا ہے مثلا اللہ تعالیٰ بصیر ہیں اور مخلوق میں بھی دیکھنے کی قوت کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ سمیح ہیں اور مخلوق میں بھی سمات کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تحلیق کرنے والوں میں میں سب سے بہترین حلق کرنے والا ہوں یا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت درچہ لا محدود ہے لیکن مخلوق میں صفات محدود ہیں کوئی بھی اسم یا ہاس الفاظ صفات کو ظاہر کرتے ہیں جب ان الفاظ کو پڑھا جاتا ہے تو ذہن میں صفات متحرک ہو جاتی ہیں حرکت کا مظاہرہ روشنی انرجی یا الیکٹرک سٹی کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ روشنی ذہن میں ظاہرہ ہونے لگتی ہے اگر آدمی کا شعوری اسلوب صحیح طرزوں میں عمل کرتا ہے تو روشنی میں موجود صفات عمل درامت کرتی ہیں بسورت دیگر روشنی کا مطلوبہ مظاہرہ ممکن نہیں رہتا ہے